اسلام علیکم ناظرین عمل سکھا رکھا تھا اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک عمل کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر 65 سے 66 تک کے ناظرین اردو ترجمہ آپ نے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ نیک عامال کرنے کی توفیق اطاف فرمائے برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے غزب سے محفوظ رکھے ناظرین کل کی اہم قبریں کل سب سے جو بڑی خبر بن کر سامنے آئی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ کے ذریعے وہ خبر سامنے آئی کہ ان کا اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہنا تھا کہ سابق وزریعظم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آرما مقدوم سید یوسف رضا گلانی صاحب کے بیٹے علی حیدر گلانی تین سال بعد بازیاب کروالیا گئے ہیں یہ ابتدائی طور پر ابھی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق امریکی فورسز اور افغان فورسز نے صوبے غزب میں ایک آپریشن کیا ایک کامیاب آپریشن تھا جس میں علی حیدر گلانی کو بازیاب کروالیا گیا ہے لیکن ابھی تک علی حیدر پاکستان نہیں پہنچے ہیں آج اطلاعات ہیں کل مشہر خارجہ سرطاز عزیز صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کبھی امکان ہے کہ علی حیدر گلانی پاکستان آ جائیں گے یقینی طور پر گلانی خاندان کو مبارک بات دی جانی چاہیے کیونکہ جس کرب کے لمحات سے وہ گزرے ہیں اپنے بیٹے کے جدائی میں تین سال کموبیش گزارے ہیں گلانی خاندانی یقینی طور پر مبارک بات کے مستحق ہیں اور دیگر رہنماؤں نے بھی انہیں مبارک بات دی ہے اس پر بھی آج بات کریں گے اس کے علاوہ کچھ پینما لیکس کے حوالے سے بات کریں گے کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ ابھی تک بنتا دکھائی نہیں دی رہا لیکن جو اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پہلے حکومت ڈٹ گئی تھی کہ اپوزیشن کے ٹی آرز پر بات نہیں ہوگی لیکن اب ایک رابطہ ہوا ہے ایک کونٹیکٹ ہوا ہے کل کچھ وزراء وفاقی وزیر دفاع خاجہ عاصف اور پرویز رشید صاحب کل ملے ہیں اپوزیشن کے رہنماؤں سے اس پر بات کریں گے آز کہ آخر یہ معاملہ کہاں جاتا دکھائے دی رہا ہے سے کہ امیر جماعت اسلامی بنگلدیش مطیر رحمان نظامی کو آپ کو بتائیں کہ پھانسی دے دی گئی ہے اور پاکستان سے محبت رکھتے تھے پاکستان کے لیے جو مطیر رحمان نظامی صاحب جذبات رکھتے تھے وہ بھی سب جانتے ہیں آج اس پر بات کریں گے آخر کیا وجوہات ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو رہنماؤں ہیں وقتن فوقتن ہم اگر ماضی قریب سے دیکھیں تو کافی رہنماؤں کو پھانسی دی گئے اس پر آج تفصیلی بات کریں گے دیکھرہ ہم خبریں بھی جو کہ آج کے نوائے وقت کا حصہ ہیں ان پر تفصیلی بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مغیس الدین شیخ صاحب ویلکم سر تشریف رہا ہے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب دین ہے فیکیلٹی آف میڈیا سٹیڈیز کے یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب ہے ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات کریں گے جو بھی خبریں نوائے وقت کا حصہ ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے ہمیں سب سے پہلے لیڈ پہ بات کریں گے اور لیڈ ہے یوسف رضا گلانی صاحب کے سابزادے علی حیدر گلانی سے مطالق علی حیدر گلانی کو تین سال بعد بازیاب کروا گیا ہے غالباً نوائی دوہزار تیرہ کو جب عام انتخابات کی مہم جاری تھی انتخابی مہم کے دوران علی حیدر گلانی جب اپنے والد مقدوم یوسف رضا گلانی کی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو روک صاحب انتخابی جلسے میں انہیں اقواہ کیا گیا تھا لیکن تین سال بعد یقینی طور پر اب ملیں گے جب علی حیدر اپنے خاندان سے تو یقینی طور پر خوشی کے لمحات ہوں گے جی آپ نے اپنے انٹروں میں بھی کافی تفسیراً اس خبر کا ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے دن دیارے ان کا اقواہ ہوا اور دن دیارے ہی انہیں بارڈر کے پار بھیج دیا گیا ایک تو یہ کہ اس سے ہماری گورننس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری گورننس کیسی ہے کہ اس مرک میں کوئی چاہے اگر ایسٹرن ایڈیمنٹ تو جس شخص کو چاہے اٹھائے اور اس بارڈر کے پار بھیج دے ظاہر ہے تین سالوں نے کرمے گزارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کس طرح آئے اس پر مختلف قسم کیا کیا سارے یہاں کی جا رہی ہیں لیکن میری اطلاع کے مطابق اس میں سب سے زیادہ حاج جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کا ہے کہ جب آخری کال انہیں آئی ہے جس میں ایک ڈیل کے بارے میں کہا گیا جو کال وہاں سے آئی پکتی کا اور غضری صوبے کے تمیانی علاقے کے اندر تو وہ جو کال تھی وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے وہ پاکستانی انٹیلیجنس نے ڈیٹیکٹ کی ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ٹریس کر کے یہ بتایا کہ یہاں پر یہ ٹارکٹ ہے یہاں پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوزہ کلانی کے بیٹے کو اغواہ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ انفرمیشن پاکستانی انٹیلیجنس کی ڈیٹیشن کے بنیاد پر شیئر کی گئی اغوان حسان کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں اغوان فوجوں اور نیٹو کی فوجوں نے مل کر وہاں کی اپریشن کیا اپریشن کرتے رہتے ہیں وہ مل کر رات کے وقت جاتے ہیں اور اتفاق سے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ مارے جانے والوں کے علاوہ ایک بندہ وہاں موجود ہے جو محبوس ہے تو اپنی ایڈنٹیفیکیشن پر پتا چلا کہ یہ تو بگ ٹارکٹ ہے تو انہوں نے پھر اس کی اطلاع دی اس نے اپنی ایڈنٹیفیکیشن بتائی پاکستانی سبارہ خانے کو اطلاع دی گئی اور اس طرح سے یہ خبر جو ہے پاکستان کے حل کو صرف پہنچی ہے تو میں اس سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس سے ہمیں خوشی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی ڈیلیجنس جو ہے اس کی پرفارمنس کیا ہے اور پاکستانی ڈیلیجنس یہ ون پرفارمنس دے رہی ہے ایک تو یہ خوشی پاتھ ہے اور انشاءاللہ یہ خوشی دوبالہ ہو جائے گی جب علی حیدر اپنے بچوں کے ساتھ آگے میں ملیں گے اور پاکستان تشریف لائیں گے اور یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اسی طرح ہم نے پچھے دنوں سرمان تاثیر کے بیٹے کے حوالے سے جو خبر تھی وہ ہم تک پہنچ دی اور اس طرح سے ان کی رہائی ان کی قسمت بہت اچھی ہے یہ اپنے بچ گئے اور یہ یہاں تک پہنچ گئے ڈاک سب کل شہباز تاثیر ایک ٹی وی سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب میں مجھے اقواہ کیا گیا تھا اور میں وہی پہ تھا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ علی حیدر بھی اقواہ ہے اور علی حیدر کو بھی اقواہ کیا گیا کہہ رہے ہیں مجھ تک بھی اطلاعات آئی تھی لیکن ڈاک سب مقصد کیا مطلب ان دہشت گردوں جنہوں نے ان دونوں شخصیات کو بڑی شخصیات ہیں ان کے بچے ہیں انہیں اقواہ کیا مقصد صرف پیسہ لینا تھا کیونکہ پیسہ تو ابھی یہ اطلاعات ہیں کچھ متزاد اطلاعات ہیں پیسہ دیا یا نہیں دیا لیکن نقصان نہیں پہنچایا ان دونوں لڑکوں کو دیکھیں یہ ان کا مقصد ان کو نقصان پہنچا کر انہوں نے کیا دینا تھا صحیح حصر باج یہ تھی کہ ایک پریشر بلڈ اف کرنا تھا جو سنا ہے مختلف آوان اس پر سے کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک تو ایک گروپسہ جن کو مال بھی چاہیے تھا ظاہر ہے ان کو سورسز رہی تھے پکڑ لیا آوان لے لیا ساتھ میں یہ بھی تھا ان کی کوئی عورتیں نہیں تھی کہتے ہیں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے آپ انہیں چھوڑے ہیں تو جو کابہ بھی ہمارے گروپ کے وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ ان کا کہنا مانا نہ ان کی بارگیننگ پہ آئے نہ ان کو پیسہ دیا نہ وہ افراد چھوڑے تو حاصل میں ظاہر ہے جب آدمی پریشر میں ہوتا ہے تو یہ حرکتیں کرتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ پیسہ بھی لو اور ساتھیں پریشر ڈالنے کے لیے وہ لوگ جو ان کی قید میں جن کو چھوڑوانا چاہتے تھے انہیں چھوڑوائے جا اور ماضی میں کوئی اس طرح کی چیزیں وہ کرتے بھی رہے ہیں کئی لوگ انہوں نے باہرار بازیاب کروائے کیونکہ ان کے بھی کافی لوگ جو تھے کہ ہماری قید میں آتے رہے ہیں تو ڈاکسر پھر ابھی یقینی طور پر اچھی خبر تو ہے لیکن سر آخر کریڈٹ تو دینا ہے کسی کو سر آپ نے تو کہا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جنہوں نے ایک کال ایٹریس کی تو سر کریڈٹ پھر پاکستان کی ایجنسیز کو ہی جاتا ہے میں تو انہی کو دوں گا صحیح میرے محصول کی فیور میں صحیح کیونکہ کل عبدالقادر گلانی جو کہ بڑے حساب زادے ہیں گلانی صاحب کے اور کل جب وہ ہماری بات ہوئی ان سے ٹیلی فون پہ تو انہوں نے یہی کہا کہ جب تک آئیس پی آر تصدیق نہیں کر دے گا ہمارے لیے بھی تک یہ خبر یہ ہے جب آئیس پی آر کہے گا کہ آپ کا بھائی بازیاب ہو چکا تو خوشی تو ہے لیکن تب ہم کنفرم کریں گے کہ ہمارا بھائی بازیاب ہو چکا ہے اور پھر آرمی چیف صاحب نے مبارک بات دی انہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہمیں تسلیح ہے کہ ہمارا بھائی بازیاب ہو چکا ہے بہرحال ایک بار پھر سے مبارک بات دیتے ہیں گلانی خاندان کو جنہوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے اور اب یقینی طور پر ان کے جو زخم تھے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے تھے جب بھی ایسا کوئی بات ہوتی تھی خصوصا شہباز تحصیر کی بازیابی کے بعد تو گلانی صاحب اکثر آبدیدہ ہو جائے کرتے تھے میڈیا پر بھی جب ان کے بیٹے کا ذکر آتا تھا تو یقینی طور پر گلانی صاحب کے لیے گلانی خاندان کے لیے اچھی خبر ہے اور ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں گلانی خاندان کو آگے بڑھتے ہیں ڈاکسر اور پینما لیکس کے کمیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر ابھی تک کمیشن نہیں بن پایا ہے حکومت ڈٹ گئی تھی کہ اپوزیشن کے ٹیو آرز پر بات نہیں کریں گے لیکن اب کچھ لگتا ہے کہ حکومت میں کچھ بینڈ ہوئی ہے حکومت کچھ مذاکرات کے موڑ میں آئی ہے حکومت دیکھیں جی یہ کوئی پاکستان کی کسی پارٹی کا لگایا ہوا چارج نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل سکنڈل ہے اس سکنڈل کے اندر دنیا بھر کے لوگوں کا ذکر آیا اس میں پاکستان کے لوگوں کا بھی ذکر آیا اور انفرشنیٹلی اس میں پاکستان کے پرائیمرسر کے خاندان کے کا بھی ذکر آیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اب یہ یہاں پر ایک عجیب طرح کا کسسر آیا ہے نا کہ بھی میرا آیا تو تمہارا بھی آیا ذکر لیکن دونوں کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے چمہوری ملکوں کے اندر ایک ہوتی ہے حکومت جسے ہم کہتے ہیں کومنٹ جسے ہم ٹریجری بینچ کہتے ہیں انگریجی میں اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن حکومت جو ہوتی ہے ٹریجری بینچ وہ جواب دے ہوتی ہے اور اپوزیشن ہوتی ہے وہ محاسبہ کام کرتے ہیں ایڈورسی رول ہوتا ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ اگر جب حکومت میں کوئی حرکت ہوتی ہے یا ان کا بندہ یا جسے ہم انگریجی میں کہتے ہیں کانفریٹ آف انٹریسٹ کہ اگر ان کا خاندان کو کوئی فرد کسی مالی معاورت وغیرہ میں انوالو ہے اور نام آیا تو پھر آپ اس کے لیے جواب دے ہوتے ہیں جیسے کیمرو نے کیا وہ آیا کہ اس نے جواب دیا اس کا نام تو نہیں تھا اس نے بتایا کہ جناب میرے پچھلے چھ سال کی انکم ٹیسٹرٹہ نہیں ہے میرے فلا 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 کاروبار اگر ان پر ازام آ جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آگر پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ میں فیس کرتا ہوں یہ پارلیمنٹ میری سٹرنٹ ہے یہ میرا پلیٹ فارم ہے یہاں سے میں ہلیٹ ہو کے آیا تھا میں اس کے آگے جواب دے ہوں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یوسر روزہ گلانی ہمارے وہ پرائم منسٹ تھے جن کو جانا پڑا جوڑ کے دریئے لیکن وہ ہمیشہ پارلیمنٹ میں رہتے تھے پارلیمنٹ کے لئے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے فیس کرتے تھے اور ان کا سارا پلیٹ فارم سٹینج ہو تھی وہ یہ پارلیمنٹ تھے کوڑا بیٹ ارسپیکٹی آپ نے گلانی صاحب کی بات کی سر ان کے دور میں ہمیں ایوان بھرا لگتا تھا چاہے جتنے بھی الزامات ہوں جتنے بھی تنقید کی جائے لیکن تنقید کو وہ پارلیمنٹ میں آکے بیر بھی کرتے تھے برداشت بھی کرتے تھے اب یہاں یہ صورتحال ہے کہ ایک الزام آئے انہوں نے جوابی طور پر ایک سٹیٹیجی بنا لی کہ جی تم جلسے کرو کہ ہم بھی جلسے کریں گے جلسے حکومت نہیں کرتی ہے دنیا پر میں حکومت جلسے نہیں کرتی اپوزیشن کرتی ہے ریالی اپوزیشن کرتی ہے انہوں نے کہا ہم بھی کریں گے تو یہ تو خانہ جنگ کی پیدا کرنے والی بات ہے آپ آگے جواب دے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو میں کبھی کبھی لطیبہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک بندہ کولو چلا رہا تھا تو دوسرا بندہ گزارہ تھا اس کا بڑا خوصہ ہے انہوں نے کہا کولو ایمیں چلا ہی رہا ہے اس نے جواب میں کہا کہ تیری پینوی بیلے ساتھ دوڑ گی سی انہوں نے کہتا ہے اس کالنے کی تعلق کہتا ہے اب یہ جو بات ہے کہ تم حکومت ہو تم پر ازام ہے یہ وہ بات ہے وہ اس کا جواب دے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں آپ اتحساب کریں آپ نیب کو بیجیں اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ کسی کرپشن میں انواب رہا تو آپ کے بات حکومت ہے آپ کاروائی کریں اپوزیشن تو احتجازن کر رہی ہے حکومت کس بنا پر کر رہی ہے حکومت کا تو یہ ایک اوفینسیف سٹیٹیجی ہے جو انڈیموکنٹک ہے ان کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور اب یہ کمیشن بن گیا بارال کمیشن کے اندر سٹارڈ یہاں سے ہوتا اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سو سال پہلے سے کام شروع کریں تاکہ سارا رولہ پڑ جائے اور کوئی بھی جو اسے پکڑا نہ جائے اس پر انہوں نے اتحساب سب کا کریں ہم اس پر انکارنی کرتے ہیں جس نے جو جو کیا اس کا اتحساب کریں پہلے ایک مہینے میں پرائیمنٹس کا ایک فیصل ہونے کی سر کالر لیتے ہیں اسامہ بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا جب ان کے جیسے ڈیمائنڈ پوری کی تھی سپریم کورٹ کے جیسے انکواری کی اسی طرح سے اسی طریقے جب انہوں نے کھا کہ پارلیمنٹس میں آ جاؤ تو آ جاؤ جب ایک آدمی چور نہیں ہے خاف ہے تو اسے تو کسی چیز کا در ہونا ہی نہیں چاہیے اپنے آپ کو کیونکہ ان کی حکومت ہے اگر حکومت ایسے کام کرے گی تو وہ کسی کو نہیں پکڑ سکتے کسی اپنے دوسرے مقالعے میں اس کو جو بھی کرپٹ آ جائے اس کو نہیں پکڑ سکتی تو انہیں کہیے بلکہ خوب چاہنا چاہیے جہاں تم چاہتے ہم آ جائیں گے جو ہم ہے ہمیں غلط نہیں ہے تو ہمیں کیا در ہے کسی چیز کا دوسری بات ہے پرویگل آئی کی کل بیان آیا تھا کہ میرا بیٹے کا نام حکومت نے ڈلوا دیا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے تیسری بات عمران خان کی عمران خان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں کیونکہ جو ان کی چھتری کے نیچے آ گیا وہ صاف ہو جاتا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا وہ صحیح جانے آپ کے تین پوائنٹس آ گئے ہیں کوشش کرتے کہ ڈاک صاحب سے جواب لیں آپ کے پوائنٹس کا شکریہ تائر صاحب آپ نے کول کی ڈاک صاحب پہلے نیچے سے جاتے ہیں وہ کہا تھے کہ عمران خان کو ہاتھ نرم رکھنا چاہیے کیا عمران خان ہائلائٹ نہ کرے یہ ایشو اچھا میں پہلے وہ بات مکملہ کر لوں بات یہ ہے کہ اتصاب سکوا ہونا چاہیے لیکن ٹاپ پین جو ہوتا ہے نا جو حکومت میں ہوتا ہے جو ہمارا امام ہوتا ہے اس کے خاندان سے پہلے آغاز ہوتا ہے اور اس کو فرسٹ کم فرسٹ کے بنیاد پر ایک مہینے کے اندر اس بات کیا جائے اس بات کیا کہ پرائیم منسٹر اور پرائیم منسٹر یہ سسرہ جاری رہا ہے اس کے لئے نیاق قانون بنائیں تاکہ مستقرن اس بنیادوں پر لوگ بھی چھانٹی ہوتی رہے اب رہی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب کو بھی سمجھ آگئی ہے دیکھیں یہ جو جوابی کاربائی ہوتی ہے اس سے بھی اپوزیشن کو بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ جو آپ کے ساتھ چل رہا ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ نہیں چل رہا ٹھیک نہیں ہے بات عوامی سطح پر میں بتاؤں عمران خان کی ٹھیک ہے اپوزیشن کو بقاعدہ خریدہ بھی جاتا ہے اپوزیشن کیا ہے اپوزیشن کے اندر پرچستان کے لوگ لے رہے ہیں اور دوسری جگہوں کے لوگ لے رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کا صاحب دے رہے ہیں یہاں اپوزیشن بقاعدہ مولانا کبھی اپوزیشن بنچز پر دیکھے نہیں کبھی خریدی جاتی ہے منیج کی جاتی ہے یہ منیجریل پرابلم ہے نواز شریف کا جو وہ آسانی چال کر سکتا ہے سچا خر آدمی جو ہوتا ہے نا وہ سٹریٹیجی اور سیاست اور حکمت حملی سے اکثر بالاتر ہوتا ہے خان صاحب جو ہے نا یہ ساری حکمتیں انہوں سے بالاتر رہے ہیں یعنی وہ یہ بھی نہیں بہت سکے سمجھ سکے کہ کیا پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت ان کے ساتھ چل کر موجودہ مسلم ڈی کو طاقت نہیں دے رہی یعنی یہ بھی ایک سٹریٹیجی پیوز پارٹی یہ میرا نقصہ نظر ہے اس سے کلاف ہو سکتا ہے یعنی پہلے پیوز پارٹی ان کے ساتھ چل کر نون لی کے ساتھ چل کر نون لی کو بچا گئی اور پارلیمنٹ کو بچا گئی اب ان کے ساتھ چل کر وہ مسلم لی کو بچا رہی ہے یہ بھی ان پر سٹریٹیجی ہو سکتی ہے خان صاحب اس ٹائپ کا ایسا ہو سکتے ہیں خان صاحب سٹریٹ فارور ٹائپ آدمیوں کہتے ہیں انہوں نے خود بھی پچھوڑے جھوڑے کمپرمائز کرنے چلو کر دی انہوں نے کہا کہ نہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے ساری پارٹیوں کو ساتھ بن جائیں ساری پارٹیوں کو ساتھ آئے تو ظاہر ہے ساری پارٹیوں آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹریپ میں آگئے تو یہ ایک افساد میں پھر انہوں نے ان لوگوں کو بھی ساتھ ملا دیا جن لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ پارٹی میں نہیں ہونی چاہیے تو یہ بھی انہوں نے کمپرمائز کیا جب وہ نہیں کر رہے تھے لوگ کہلے ہیں کہ یہ پولٹکس نہیں جانتے تو ان کے لیے بھی ایک مسائل ہیں لیکن میں دل کا خرا سمجھتا ہوں اس مندے کو کہ وہ دل سے بات کہتا ہے کہ دانتی طور پر وہ پولٹکس نہیں کرتا وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا جو کہ اسے کرنی چاہیے جو کہ پولٹکس میں پاکستان کی چلتا ہی ہے سر وہ آخری پوائنٹ ان کا کہ پرویز الائی صاحب کہتے ہیں کہ میرے صاحب زادے کا نام گورنمنٹ ڈلوائے گورنمنٹ کی باتیں کوئی ڈبا سکتا ہے یعنی گورنمنٹ جا کے ان کو کہہ دے گی اپنے لیس والوں کو اس کا نام ٹال گورنمنٹ کا تو خود نام ہے سمجھ جائے اس بات کی لیکن بہرحال اگر کوئی ہوئی ہے بات تو وہ کلیریفائی ہو جائے سر کولر ہے ایک اور علی نواز صاحب ملطان سے جی علی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام سار جی سلام تو میری آپ سے رکیس یہ ہے کہ تصیل دار موڈ شیر شاہ روڑ ملطان کہ آپ کا چینل نہیں آرہا اور بہت عرصے سے میں کمپلین آپ کو بھی کر رہا ہوں سریچی کو بھی کر رہا ہوں لیکن ہم سکیبل والے شاہر آت وقت نہیں ہے اس سے کوئی دشمنی ان کو یہ کہہ دیکھ رہے کہ آپ کا چینل نہیں وہ دکھا رہا ہے سر یہ دیکھیں بہت ایسے ہی معاملات ہو جاتے ہیں سج کو دبانے ہی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم ابھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ سوال میرا یہ ہے سر کہ نہمان کون نے مجھے نہیں معلوم سوال میرا یہ ہے صرف پنامہ لیگ کے بھی آپ بات کر رہے ہو امران خان کی بات کر رہے ہو تو جنابے والا حسومہ صاحب بات کیا ہے کہ امران خان واقعی عوام کی عواز کر رہا ہے اور میں آپ کے چینل پہ انتہا کال کٹ بھی کہا ہوں بات یہ ہے کہ جس عدلیہ میں ایک شہری ہوں اتحاب سال میری عمر ایک جج کے خلاف انصاف نہیں مل سکا وہ ان حکمرانوں کو کیا اتحاب کریں گے اور کیا کمیشن کرے گا سوامہ صاحب کمیشن نے وہی عوام کو دینا ہے جو ساندلی کے اوپر کمیشن نے دیا تھا جو ناصر ملک نے دیا تھا یہی انورجل جمالی میں قوم کو دینا ہے جو ناصر ملک نے دیا تھا چلے یہ تو پری مچور ہو جائے گا علی نواز صاحب اگر قبل از وقت ہم عظیم کر لیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمیں انتظار کرنا چاہیے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے شکریہ کال کی آپ نے سر بڑے عدلیہ سے ناراض رہتے ہیں علی نواز صاحب اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے دھاننے کے خلاف مطلب اگر چیزیں ثابت ہوئیں ہیں اور اس کے خلاف جو جوڈیشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں متفق نہیں ہیں وہ جوڈیشن کمیشن کے فیصلز ہو اور کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی ایسے ہی ہونا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو عدالتی روز سے متفق نہیں ہیں مطمئنی ہیں میرا کہہ میں یہ عدالت کے لوگ نہیں بھی ایک میسیج آئے کہ وہ اپنا ایمیج پہلے سے بہتر بنایا ہے اور اگر بہتر ہوگا تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہاں انصاف ملتا ہے سب کا احتساب کہتا ہے کہ ہونا چاہیے آرمی نے بھی کر کے دکھایا احتساب پہلے یہ تھا کہ پہلے پبلک نہیں کیا جاتا تھا اس پر آرمی نے بھی پبلک کر دیا ہے سر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سپریم جوڈیشن کانسل جو بنی ہے جو ان کے نگزانی بھی کرتی ہے ججز کو تائنات بھی کرتی ہے کوئی ظاہر ہے ججز کے فیصلے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ججز میں کرپشن نہیں ہے سر کبھی آپ نے کچھ ماضی قریب میں دیکھا ہو کسی ججز کو پندرہ بیس تیس سالوں میں سزا دی گئی ہو سزا کے حوالے سے نہیں میرے نظر میں تو کوئی ایسا اجلاس اور ایسی کاروائی نہیں ہے کسی ججز کو سزا دی گئی ہو لیکن بہرحال پھر علی نواز صاحب کے پھر جو رائے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے اور یقینی طور پر آپ نے جائسہ فرمایا کہ ججز کو بھی عدلیہ کو بھی اپنے اندر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ججز کو اس لیے سزا نہیں ملی کہ ججزوں نے فیصلے صحیح کی ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بھائیہ راج لوگوں کے اندر اتمنان نہیں ہے یہ بات درست ہے علی نواز صاحب وہ نمائندگی کر رہے ہیں ایسے سیکڑوں ہزاروں افراد کی اس ملک کے اندر جو عدلیہ کے کردار سے مطمئن نہیں ہے اچھا ڈاکسو بھاگے بڑھتے ہیں اور پینما پہ واپس آتے ہیں کمیشن کے حوالے سے پاکستان پیپرز پارٹی کیا کر رہی ہے آپ نے بتایا کہ آپ کا اپنا نکتہ نظر ہے کہ شاید اپوزیشن کے ساتھ متحدہ اپوزیشن میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی حکومت وقت کوئی مضبوط کر رہی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں متحدہ الائنس میں استیفہ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بلاول کشمیر جاتے ہیں کوٹلی میں جائیں باغ میں جائیں اور کشمیر میں مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ موڈی کے یار کو ایک دھگا اور دور وزرعظم میرا مطالبہ مارو اور استیفہ دے دو تو سر یہ جو ڈول سٹینڈر ہے پاکستان پیپرز پارٹی کا چیئرمن کچھ کہہ رہے ان کا اپوزیشن لیڈر کچھ کہہ رہے اس کی کیا منطق ہے دیکھتے جی عوام کشمیر کے اندر جو عوام ہے ان کی کمزوری ہے کشمیر اور ہندوستان دشمنی ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھٹو کو سمجھتے تھے کہ وہ بھٹو وہ شخص تھا جو کشمیر کے ازادلی کے لیے لڑتا تھا بولتا تھا ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے یہ لہذا بات ہے کہ بھٹو کے جانے کے بعد پیپرز پارٹی وہ پیپرز پارٹی نہیں ہے اور اس طرح کی پارٹی نہیں ہے جو کشمیر پہ اس طرح کا سٹینڈ لے جس طرح بھٹو لیا کرتے تھے حتیٰ کہ بیندر کی زمانے میں جب راجعہ گاندی پاکستان آئے ہیں تو ان پر یہ بھی الزام تاکہ انہوں نے کشمیر کے بورڈ ہٹوا دیا تھے تاکہ راجعہ گاندی کو خوش کیا جائے یہ بھی ایک الزام بھٹو پارٹی پر رہا ہے پھر زرداری صاحب پر یہ الزام بھی رہا ہے کہ اندرستان کے ساتھ نو بار پیٹ کی طرف جا رہے تھے پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے لیکن لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں کشمیر اور پھٹو اور اس کے بعد میں جو موڈی کا یار ہے یہ اس کا نعرہ وہاں کی پبلک کنزمشن کے لیے تھا ہمارے ترسیلوں کے لیے نہیں تھا اس نے وہ نعرہ لگایا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ناچ رہے ہیں اس کے اندر ریسپانڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اس نعرے کی آر میں کشمیر میں واپس آنا چاہتی ہے اور سٹرونگ ہونے پیپلز پارٹی ویسے سٹرونگ ہے کشمیر کے اندر لہذا مزید سٹرن رہنا چاہتی ہے تاکہ اس سٹرنٹ کا جو دھمکہ ہے اور اس کی دھمک جو ہے وہ پنجاب میں بھی آئے گی کیونکہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ کشمیر میں نہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی اس کی بڑی گریپ ہے لہذا اس سے وہ ٹیک آف کرے گا اور پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اس نارے کو استعمال کیا لیکن ڈکسر بھی ہے جو وزیراعظم کے ریزگنیشن کا معاملہ ہے یہ مطالبہ کل پھر بلاول نے کیا اس سے پہلے کورٹی میں بھی کیا تو پھر کیا یہ اپوزیشن لیڈر سے کنسرٹ نہیں کرتے ہیں اعتزاز صاحب سے بات نہیں کرتے ہیں یا اعتزاز صاحب ان لوگوں سے بات کیے بغایر فیصلے کر لیتے ہیں خود مطالبہ کر رہے ہیں استیفے کا وہ کہتے ہیں ہم نے استیفہ ہی مطالبہ ہے اپوزیشن کا موقف کے اندر مطالبہ یہ شامل نہیں ہے تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ذاتی ہمارے پیوز پارٹی کا ذاتی مطالبہ ہے اور یہ عمران خان ابھی بھی کل کہہ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ بھگ بھی جائیں گے اپوزیشن بھی بھگ جائے گی صرف میں رہ جاؤں گا ٹھیک ہے وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اثر میں نواز شریف کا طریقہ بارداد کو انٹیسپیٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ باقی سب لوگ ایک کوئی آفتاب ہیں ایمکی ایمکے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کسی انیسٹیگیشن پروزیس میں کورنیٹر تھے فاروق ستار صاحب کی آفتاب احمد جی تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے لیے پاکستان کی ساری پولٹکس جو ہے اس کو تبدیل کر دی گیا کیونکہ وہ ایمکی ایمک کا آدمی ہے اور اس میں ساری اٹیمٹ یہ ہے کہ کسی طرح فوج کو ملائن کیا جائے اور وہ جو پروزیس ہے وہاں پر جس میں اس وقت ہماری آرمی فورسز انوالو ہیں اس کو کسی طرح سرکمونٹ کیا جائے بات یہ ہے کہ یہ حکومت کی جو فرینڈ حالانکہ وہ راو ایجنٹ خود کہتے ہیں اور دوسرے ان کے ثبوت موجود ہیں لیکن ہماری حکومت کا وطیرہ عجیب ہے جیسے ضرب عضب سے پہلے تھا ڈیلنگ ڈیلنگ اور اس کے بعد چھوڑا ہوئے اور یہی وہاں کیا ہوئے اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ کسی وقت ایک امبارسنگ پوزیشن میں یہ جو ضرب عضب کراچی میں ہو رہی ہے اس کو یہ لوگ جو ہے اس حال میں ڈال دیں گے یہی حال جو ہے پنامہ کے ساتھ ہو رہا ہے یہی حال اب دیکھیں بجٹ آنے والا ہے کھربوں ہاں کھربوں ہاں اور روپے کے ٹیکس لگیں گے ابھی دیکھیں جو ڈالے بڑی ہیں یہ کوئی ڈالے نہیں بڑی ہیں یہ کھربوں روپے کے پروفٹ ان کو ہوئے ہیں جنہوں نے ڈالے امپورٹ کی ہیں انہوں نے ہربوں کھربوں کمالی ہے اس کے بعد ٹریڈر کمائے گا میڈل مین کمائے گا شکریہ مصطفی صاحب آپ کے پوائنٹس آگے ہیں تین چار باتیں کی ہیں مصطفی صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب احمد کے معاملے پر پوری ڈائنمیکس چینز کر دی گئی ہے پاکستان کی سیاست کی اور فولز کو میلائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن سر آرمی چیف نے خود نوٹس لیا اس بات کا کہ آخر کیوں رینجرز کی کسٹڈی میں اس کے علاقت ہوئی ہے آرمی چیف نے تو نوٹس لے کے وہ جو ایک سارا پروپیگنڈا اور ساری جو ایک سٹرانگ ٹرائب چلائی کی تھی بات دانے شہروں کی طرف سے اور بات دارگنیزی اخبارات کے ایڈیٹرز کی طرف سے اس کی ہوا نکال دیا اور اس کو نیٹرلائز کر دیا چونکہ انہوں نے کہا کہ اپریٹ مین اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ایک پہلے واقعہ رینجرز کے حوالے سے ہوا تھا اس میں رینجرز کے بندے کو سزا کیا دی گئی تھی بلکل سے وہ بھی تو لوگ ہائی لائٹ کریں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ رینجرز نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا تھا کہ اگر ان کے بندے نے کبھی غلطی کی ہے تو ان کو سزا نہیں دی جاتی میرا خیال میں سزا موت دی گئی اسے بلکل سے تو یہ سزا موت جو کوئی آسان کام ہے یعنی آپ کیا بات کر رہے ہیں یعنی آپ نے آرام سے یہ بات جیسے وہ کہہ رہے ہیں محسوس صاحب نے صحیح کہا کہ پاکستانی فوج اور اس کے ادارے کو ملائن کرنے کی بہت بڑی کانسپریٹسی جو کھڑی کر دی جاتی ہے بڑی منظم انٹرنیشنل لیول پر بھی لوکل لیول پر بھی with the support of انجیوز with the support of سیل سوائیڈی with the support of ایمکی ایم with the support of writers writing in english news papers تو ہو تو یہ رہا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ محسوس جمال جیسے بندوں نے کال کر کے rescue کرنے کی کوشش کی ہے تو انہیں یہی بھی بسات پر بتا جانے چاہیے کہ فوج نے سزا دی فانسی دی اس بندے کو جس سے غلطی سے شہوری طور پر اس نے گولی مار دیا اور آپ دیکھیں ہیں میں آپ کو بتاؤں میں اب یہ بات لبی پھیل جاتی ہے میں ایران میں گیا تو پازدارہ نے انقلاب ان دروں میں ظاہر ہے پاور میں تھے ان کے آپ میں گنے ہوتی تھے گلی کے اندر پھر رہے ہوتے تھے ایسے کھڑے کھڑے ہوا میں فائر کر دیا اس طرح کئی واقعہ تو کوئی بندہ کوئی عورت جاری ہے اس طرح پردہ پر صحیح نہیں ہے تو اس طرح دیکھیں گولی لگی اس کو سر جب پاور ہوتی نہ آدمی کے پاس تو کچھ نہ کچھ نیچے لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ educated نہیں ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو education نہیں ہوتی نہ ان کی کوئی training ہوئی ہوتی ہے کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں میں یہاں پولیس والوں کے پاس بھی دیکھتا ہوں کہ کسی گاؤں میں کوئی بندہ پولیس والا ہو جائے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں ہمارا بندہ تو پولیس میں وہ گھر میں آتا تو اس کے بڑی آکڑ ہوتی ہے سارا کچھ یہ جو اتنی بغدر مچی challenges کے ساتھ ایک آدمی آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اپنے دفاع میں آپ کو آپ کا اتنا brain نہیں کام کرتا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ پاٹا کر آپ نے گولی مار دی غلط ہوا غلط ہوا لیکن اسامہ صاحب اس کو پھر punishment بھی تو ملی نا کس نے کی ان کے ادارے نے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو بڑے بڑے لوگوں کو لوگ بچا کے لے گئے سار اب جو یہ چار لوگ investigate کر رہے تھے آفتاب احمد سے رینجرز کے کل اطلاع تھیں کہ ان چار رینجرز اہلکاروں کو arrest کیا گیا اور ان سے investigation کی جائے گی تو سر اب پھر اس میں اس کی کیا gravity ہے کہ جو dynamic سی مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ politicians انہیں سیاست کے change کر دی ہیں وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو criminal minded politicians ہیں اور ان کے followers ہیں ان کی ایسی تحصیح پھری بھی اکراچی میں وہ اس پہانے اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ رینجرز وہاں سے کس طرح بیٹھ رہا ہوں وہ جو action plan چل رہا کر اس میں رکاوت ڈالی جائے اور پھر وہ اپنی مرضی سے گل کھیل سکیں جس میں راہ بھی شامل ہے چونکہ راہ نے بقاعدہ plan طریقے سے اتنی investment کی ہے کہ کراچی شہر کو تباہ کر دیا ہے اس میں انہوں نے political ring ایم کیوں کو بھی شامل کیا اسے بیشمال لوگ training لے کے بھی آئے اسے بیشمال لوگ پکڑے گئے ابھی بیشمال لوگ کراچی میں موجود ہیں انڈیا کے جن کو پکڑا نہیں جا سکا سر کراچی جو ہے اس وقت ہب بنا ہوا ہے international conspiracies کا جس کے اندر دنیا بھر کی intelligence سر میں انٹراب کروں اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں لیکن سر اب کل کل کا جو واقعہ تھا کل عدالت میں ایک جو ٹیٹس گرفتار کیا گیا تھا رو کا دہشت گرد اسے گرفتار کیا اس نے آگے بچل نامی ایک اور تھا اس کا ایجنٹ تھا اسے گرفتار کروایا سی ٹی ڈی نے نویت خواجہ نے ایک پریس کانفرنس پہ کہا کہ یہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں یہ یہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے لیکن دو دنوں بعد جب اسے عدالت نے پیش کیا گیا ہے تو بچل نامی جو ایجنٹ تھا اسے عدالت کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دیں اسے رہا کر دیں اس پہ کچھ ثبوت نہیں ہے اور عدم ثبوت کی بنا پر اسے رہا کیا جاتا ہے تو سر صورتحال تو یہ ہے تو پھر معاملت کیسے ٹھیک کرنے ہم نے دیکھیں یہ فرق ہے پاکستانی عدالتوں کو اور انڈیا کے عدالتوں کو انڈیا کی عدالت جو ہے وہ یہ اس بنیاد پر پھانسی دے دیتی ہے یہ کشمیری رہنماں کو جیل کے اندر پانسی دے دیتی ہے اور ان کے گھر والوں کو ملنے میں نہیں دیتی کہ جی ہم پر پریشر تھا اگر ہم نے پانسی نہ دیتے تو لوگ ریئٹ کرتے یعنی وہ دیکھیں اور ان لوگوں ہماری عدالت ہے کہ انہیں اس بات کرنے کہ لوگ کیا سمجھیں گے آ کر آپ کو انہیں لوپ پھول دے رہے ہیں آپ انہیں آسانیہ پیدا کر کے دے رہے ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ دہشترگردی کی عدالتیں اور فوجی عدالتوں کے اندر یہ کیسے جانا ضروری دیں یہاں ہم لاکھ دچ مندانشوری کریں ہمارے عدالتی نظام کے اندر جس کی طرف علی نواز صاحب کہتے ہیں آ کر وہ انہی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہیں یہاں دا قومی مسائل پر عدالتیں صحیح رول پلے نہیں کر رہی ہیں ہمیں تو اس بنار پر شکوا ہے سر یہ فوجی عدالتوں والی ایک اور میں بیس میں اپنے ناظرین کے لیے ایک اور میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا پرسوں کی خبر ہے جب آرمی چیف نے چار جو دہشتگرد تھے ان کی سزائے موت کی توصیق کر دی تھی دستخط کر دیئے تھے لیکن پرسوں کی خبر تھی کہ عدالت نے سر روک دیا ہے ان پر عمل درامت کرنا ہے کہ ان کو سزائے موت نہ دی جائے تو سر عدالتیں اگر فوجی عدالتیں بنائی گئی ہیں وہ فیصلہ دیتی ہیں کہ انہیں سزائے موت دی جائے تو ان کے فیصلوں کی پھر وقت کیا رہ گئی اگر سوپیریئر کورٹ کیا دیتی ہے کہ انہیں موت کی سزا نہیں دیں گیا یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کے لئے اور اس کے درمیان کوئی ورک آؤٹ کرنی کے ضرورت ہے کہ آپ کلیر کریں کہ اسی سورتیال میں ہوگا کیا تو یہ میں رکھا میں عدلیہ کے بھی سمجھنے کی چیز ہے اور یہ عدالتوں کے بھی فوجی عدالتوں کے سمجھنے کی بھی چیز ہے کہ کس کی ریٹ کہاں قائم ہو رہی ہے اور کس کی ریٹ کہاں چیلنج ہو رہی ہے اور جب دونوں کی کنفرنٹیشن ہوگی تو نتیجہ کہنے کے لئے ڈاکٹر باپیس آتے ہیں پینما کے معاملے پر کیونکہ گرمہ گرم معاملہ یہی ہے ایک اور بات پارلیمنٹ میں وزیراعظم نہیں آتے ہیں دھرنے کے دلوں میں پارلیمنٹ سے مقدس شاید کوئی ادارہ نہیں تھا کہ آپ باہر بیٹھے ہیں وزیراعظم کی تقاریتوں نے ریکورڈ ہیں بیاناتوں نے ریکورڈ ہیں کہ تحریک انصاف والے اندر آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں پارلیمنٹ کے اندر ہی تمام مسائل کا حل ہے اور مجھے یاد ہے اگست دوہزار چودہ میں وزیراعظم نے جب قوم سے خطاب کیا تو وزیراعظم نے تب بھی یہی کہا کہ ہم تمام معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کرنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات پارلیمنٹ کے اندر حل ہوں لیکن سر اب پارلیمنٹ میں وزیراعظم آتے نہیں ہیں بیاناتوں نے ملک کے دورے بڑے فرمایا جاتے ہیں وزیراعظم کی جانب سے اور جو اہم ایشیوز ہیں ان پر پارلیمنٹ میں بحث نظر نہیں آتی ہے اور اپوزیشن اب جو سٹینس لیا ہے کہ جب تک وزیراعظم نہیں آئیں گے ہم بائی کورٹ کریں گے اجلاس کا چاہے وہ سینٹ ہو چاہے وہ قومی اسیمبلی ہو تو سوال بتائیں نا سر سوال یہ ہے کہ سٹینس کیسا ہے اپوزیشن کا یہ والا میں جواب میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہے نہیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ نے کیا نا یہ سوال ہونا چاہیتا اور یہ میرا جواب ہونا چاہیتا ہے سوال نے دے لیا دارش یہ ہے کہ ان کے لیے پارلیمنٹ میں نے شروع میں کہا کہ ایک فورم تھا ان کو وہاں آنا چاہیتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آئیں گے جمعہ والا دن جو کہ کہا گیا کہ آئیں اور آپ کو بتا ہے کہ دوران میں جو جس بات کا تذکر آپ نہیں کر رہے ہیں وہ جنرل راہی شریف کی ملکہ ہے سرو آنا اس طرف بھی آتے ہیں جس کی بناء پر یہ پارلیمنٹ میں آنے کی بات کی گئی ہے کہا یہ گیا کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کر اپنے آپ کو کلر کرنے کی کوشش کریں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں اب اندیا یہ دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اور تو اپوزشن نے کہا کہ ہم بھی اس دن آئیں گے جس دن وہ آئیں گے ٹھیک ہے لہذا پارلیمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ ہے اپوزشن اور حکومت کی وجہ سے حکومت آئے گی تو پارلیمنٹ آئے گا اپوزشن آئے گی بلکس ہے اور حکومت نہیں آئے گی تو اپوزشن نے کیا کرنا ہے بیٹھ کے کس کی اپوزشن صحیح لہذا پرائیم منسٹر آئے گا تو اپوزشن آئے گی اب وہاں پرائیم منسٹر کرتا کیا ہے یہ میں آپ کا سوال کا بھی جواب دے دوں کہ وہ اگر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے سوالوں کا جواب دیں گے جو خرشی شاہ نے چار سوال بھیجے ہیں میرا نہیں خیال اس لیے کہ وہ اس بحث میں اپنے آپ کو نہیں ہو جائیں گے کہ وہاں کو ان سے یہ پوچھیں میں کوئی تارش کرتا ہوں کہ گنگلیوں سے مٹی ہے نانا ایک اپنی پریزنس کیا ہم ہے وہ یہی بات کہہ دیں گے وہاں جا کر کہ جی میں آیا ہوں مجھے چار سوال ملے ہم نگوشیئر کرنا چاہتے ہیں ہم بزارگراتی میز میں بیٹھیں گے ہماری ٹیم جو ہے اور ان کی ٹیم جو بیٹھ کر فیصلہ کرے گی کہ اگریمنٹ ہمارا گنٹی اور سپے ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم نے خربانیاں دی ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے پھرے بچے بھی آئیں گے لفاظی دیکھنے کو ملے گی سارا کچھ وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ ہے ہم نے بنایا کمیشن پہلے یہ بھاگ گیا ہے پھر یہ ہوا پھر یہ بھاگ گیا ہے اب یہ کمیشن کی بات ہوئی ہے اب یہ کمیشن جب کمیشن نے انہوں نے بنوا دیا ہے تو پھر میں کس کے سابر جواب میں پھر کمیشن کے سابر جواب دوں گا تو وہ ایک فورم ہے جو فیصلہ کرے گا کہ سچ کون ہے جھوٹ کون ہے یہ پارلیمنٹ تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ سچ کون ہے جھوٹ کون ہے لہذا میں یہاں پر یہی بیان دے سکتا ہوں اپوڈیشن سیٹسفائی ہو جائے گی اپوڈیشن پر یہ اپوڈیشن بحث ہے وہ اپنی خانہ پوری کر جائے کہا کر یہی ہوگا آگے اس کیا کسی گوزے ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹ پر چھوڑ رہا ہوں سر پھر اب آپ نے بھی ریفرنس دیا اسی جانب آنے والا تھا کل جو ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان اور آرمی شیف کے درمیان اور بظاہر تو یہ کہا گیا کہ اس ملاقات میں سیکیورٹی امور ہی زیر بحث آئیں لیکن ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ آرمی شیف نے جیسا آپ نے بھی ریفرنس دیا کہ آرمی شیف نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں معاملات کو حل کریں اور کرپشن کے حوالے سے آرمی شیف نے پھر کہا کہ کرپشن کے حوالے سے اعتصاب لازمی ہونا چاہیے تو پھر آرمی شیف کے کہنا پر وزیراعظم آ رہے ہیں پارلیمنٹ دیکھیں ایسے تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جا کر حل کریں انہوں نے کہا جی کہ جو شنید ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ پانامہ لیس کے مسئلے کو کسی طرف لگائیں اس سے بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں جس سے ان کا جو مشن ہے ضربی اعظم والا وہ بھی متاثر ہو رہا ہے اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں جو باہر بات نکلی ہے اب جو پرائم منسٹر اس سے جو چیز آئی ہے وہ بڑی مینیفول ہے انہوں نے اس بات کی تردید تو نہیں کی جو ایک چینل کہتا رہا اس بات پر کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے پانامہ لیس کے معاملات کو کلیر کریں تو انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی لہذا ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں حاف ٹرث موجود ہے لیکن ساتھ سے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ روٹین کی ملاقات تھی اور پرائم منسٹر سے عوام کیا کے جواب دے ہیں صحیح بلکش صحیح یہ انہوں نے اپنا سسا جو ہے تنٹرنا چاہا ہے وہ جمہوریل کا قائم رکھا ہے یہ دوسرے معاملے میں پارلیمنٹ میں جواب دے ہیں عوام کیا کے جواب دے ہیں وہ کسی اور کے آگے جواب دے نہیں ہیں صحیح اسے میں پتا دوں کہ نماز شریف صاحب پہلی کی نص پر زیادہ اگریسیو موڈ میں ہوتے ہیں لہذا وہ اس طرح کی چیزیں کہ وہ کس کیا کے جواب دے ہیں واقعتاً ان کی آج کا یہ ٹون ہے انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہوگی کہ جی میں عوام کیا کے جواب دے ہوں اور میں ایک آنٹیبل ہوں صحیح لیکن سر وزیراعظم اگریشن اتنا کیوں دکھا رہے ہیں دو جو آتے ہیں کہ بھوکلارٹ بھی ہوتی ہے بھوکلارٹ کے اندر آپ اپنی بھراس نکالتے ہیں آپ پبلک سپورٹ حاصل کرتے ہیں آپ میسیج دیتے ہیں کہ تم اگر ریلی کر رہے ہو تو یہاں پر پبلک کے اندر تمہاری کوئی پوزیشن نہیں میری بھی بڑی اچھی پوزیشن موجود ہے خاص طور پر وہ بلوچستان اور کے پی کے اندر جو نا وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر میری پاکٹس ہیں اور یہاں سے مجھے بکھا تھا پالیمانی سپورٹ بھی حاصل ہے رجز سالمنٹ کی کورمنٹ ہے کے پی کے اندر بھی ان کا سٹرانگ گروپ ہے اور مولا فضل الرمان کی سپورٹ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام رول پلے کیا جا سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کیس کوئی پریشر ایسا پڑے اور انہیں ارلی الیکشن پر جانا پڑ جائے تو یہ ایک قسم کی لگی لگائی کمپین ہوگی وہاں بھی رابطہ کی دیکھیں جی میں سٹیپ ڈان ہوتا ہوں کروالے ہیں الیکشن جو سیکھ کروالے ہیں پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو سکر میں وزیراعظم نے خرشید شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے دوست میں تمہارے علاقے میں سڑکیں بنا رہا ہوں پول بنا رہا ہوں اور آپ میرے خلاف اعتزاز کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے وہ یہ کام کرنی سکتے وہ پھر دھاندری کلائے گی اس بہانے تو وہ کر سکتے پول بھی بنا سکتے ہیں چیک بھی باٹ سکتے ہیں اور بھی بنا سکتے ہیں یعنی یہ خرشہ ضرور ہے کہ اپنی سٹیٹیجی کا احسا ہو کیونکہ ایک ان کے اندر گروپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا پاپولیٹی کے لیول یہ ہے کہ تم ابھی سٹیپ ڈان کر کے اگر چلے جاؤ تو لوگ کہیں کہ دیکھو جی نواز شریف نے قربانی دی دی لوگ پھر تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کتنا کھایا کتنا دیا کہتے ہیں دیکھو جی شیر دا بچا سامنے مدانچہ آ گیا اور لیشن لڑا پھر دوبارہ شیر کو دے تو دیکھ سب آگے آتا ہے بڑی افسوس ناقبر بنگلہ دیش سے شامل کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی امتی و رحمان نظامی ایک رحم کی اپیل سے انکار اور پاکستان سے محبت جس کا وہ اکثر اظہار بھی کیا کرتے تھے اس پر پانچ ہی دے دی گئے تو دیکھ سب تواتور سے یہ واقعات بنگلہ دیش میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں سر اس کی وجوہات صرف بھارت نواز جو ایک سٹرٹیجی ہے حسینہ واجد کی دیکھیں جی خالدہ زیادہ کے ساتھ ایک بڑی سٹرونگ پارٹنر جو پارٹی تھی جو الیکٹ ہو کے کوالیشن میں جاری تھی وہ جماعت اسلامی تھی وہاں کی جماعت اسلامی یہاں کی جماعت اسلامی کی طرح نہیں ہے وہاں ایک پاپولر جماعت چھوٹی موٹی پاور نہیں ہوتی اور یہ ڈھاکہ فال ہونے کے بعد جب بنگلہ دیش بنایا ہے یہ پاکستان کا اعزام بھی وہاں پر لگایا گا اس کے باوجود وہ اتنی پاور گین کر گئے تھے کہ ان کی چالیس سیٹیں پارلیمنٹ میں تھی جو حسینہ خالد نے ان کے ساتھ کوالیشن بنائی یہ منسٹر بھی رہ دوتی مرتبہ منسٹر رہ دوتی مرتبہ الیکٹ ہوئے اس سے پہلے جو مولا کو جن کو فانسی دے گی وہ بھی تو یہ سب لوگ جو تھے وہاں کی ریڈرشپ تھی اب یہ وہ پڑے لکھے مذہبی لوگ تھے جو پڑے لکھے تھے بنیاد کیا بناتے ہیں ان کو فانسی کی جماعت اسلامی کی رہنماؤں کو یہ لوگ غدار ہیں بنگلہ دیش کے پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان نے فوج کا ساتھ دیا حالانکہ یہ معاہدہ ہو جو کہا پاکستان بنگلہ دیش کے دمیان کہ ستر کے وقت جو لوگ ادھر تھے جو وہ پاکستان کی عامی تھے وہ سب کوئی مقدمہ نہیں بنایں گے اس لیے وہ ساتھ پاکستان تھا پاکستان تھا پاکستان تھا لہٰذا اس پار اس پار کا اضحاب ہے کہ تم نے پاکستانی فوج نظریہ پاکستان کی عباہد کی اصل میں انڈیا کو تکلیف ہے میں popula fees اس وقت بھی میں جو کہ اٹھارہ فروری کو منگلہ دیش تھا جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو دوزہ تیرہ میں تو وہاں پر انڈیا کی لابی اتنی دانشوروں میں اتنا آنا جانا ہے ان کا اتنی سٹرونگ لابی ہے وہاں پر رائے اتنا کام کرتی ہے کہ انہوں نے ایسی سٹیڈری بنائی کہ وہاں کی جو نسل ہے نہیں نین نسل اور آنے والی ایک نسل دو جنریشن ان کے اندر یہ دماغ میں ڈال دیا جائے کہ تمہیں کبھی ازادی بنگلہ دیش نہ ملتی اگر انڈیا نہ تھا نمبر ون اور تمہارے پر جتنے ظلم ڈھائے ہیں پاکستانی فوج نے اور مغرب پاکستان کے پنجابیوں نے اس کی انتہانیز پر کتابیں لٹیچر پروڈیوچ کروایا گیا وہ نساب میں ڈالا گیا ان کے بچوں میں جے ون سے یہ بانٹ آنی جاتا ہے یعنی بھارتی لوگ بھی بڑی ایکٹیو ہے بھی ایکٹیو ہے وہ پاکستان کے خلاف لیکن افسوس ہی ہے کہ اس معاہدے پر تصد کرنے کے بعد پاکستان نے کوئی پروڈیسٹ نہیں کیا پاکستان کا فرض بنتا تھا حق بنتا تھا کہ وہ اس معاہدے کی بنیاد پر پروڈیسٹ کرتا استمبول میں مزارے ہوئے ہیں ترکی میں مزارے ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی مزارہ نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف رہے پروگرام میں ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا آپ کے ایک بار پھر سے میں بتاتے چلوں کہ ڈاکٹر موگس الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ پہلے منگل کے روز موجود ہوا کرتے تھے اب بھر ڈاکٹر صاحب بودھ کے روز ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوا کریں گے ہماری رہنمائی فرمایا کریں گے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ